ہسٹری آف نیٹ ورک مارکیٹنگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا اتحاس جب بھی ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں تو اس میں ہمیں سب سے پہلی یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اتحاس کیا ہوتا ہے اور اس کے اتحاس کی بارے میں ہم اگر جانگائی رکھیں گے تو ہمیں ہر جگہ سہولیت ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم اس میں بزنس میں آ رہے ہیں تو کہیں پلان دیتے سمائے یا کہیں پر بھی کوئی بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اس کا ہسٹری بتائی یہ ہسٹری کیا ہے تو اس سمائے کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کا اتحاس نہ بتا پائیں گے تو ساتھ اتحاس ہمیں سرمندہ ہونا سکتا ہے تو اگر آپ اس کے اتحاس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ پلیز اس ویڈیو کو پورا اندھر تک دیکھئے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شروعات 1930 میں امریکہ کے مہان رسائنگ جن کا نام تک کارل رین وارگ جو کی اس کے جنک ہیں پہلی بار انہوں نے کھانے میں آہر پورک سپلائیمنٹ کے اپیوک سے سواست میں ہونے والے فائدے کو بتایا اور سپلائیمنٹ پر آدھارت کیلیفورنیا بیٹامین کمپنی نام کی پہلی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی شروع کی جہاں سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا آرم ہوا اور اسے کیلیفورنیا بیٹامین کمپنی کا نام 1949 میں بدل کر نیٹ ورک مارکیٹنگ رکھ دیا گیا آج نیٹ ورک مارکیٹنگ دنیا میں سف سے تیجی سے بڑھ رہا بیو سائے ہون چکا ہے تو اسی 1949 سے ہی کیا ہے کہ اپنا جو MLM کمپنی ہے یعنی بڑھ رکی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے اسے کی آج لاکھوں لوگ بہت اچھی ارنیم کر رہے ہیں تو اس کے جنک کون ہے جنک ہے کارل رین ورک اب بھارت میں اس کی ہشتری کی بات کرتے ہیں تو بھارت میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شروعات 1995 میں ہوئی اور آج نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈیا میں بہت تیجی سے بڑھ رہی انڈرسٹی ہے بھارت سرکار نے تیجی سے بڑھ رہے اس انڈرسٹی کو اپنا کر 12 ستمبر 2016 کو گائیڈ لائنس جاری کر دی جس سے بھارت میں نیٹ ورک مارکیٹنگ اور تیجی کے ساتھ بڑی ہے اس کا اور تیجی سے بڑھنے کا انمان ہے بھارت سرکار کی سنسطہ فکی FIWCI اور KPMG کی ریپورٹ کے انسار 2025 میں ڈائریکٹ شیلنگ بھارت میں 625 بلین لگوک 65500 کروڑ کی انڈرسٹی وہ ان جائے گی تو نیٹ ورک مارکیٹنگ ایسا چھتر ہے جو کی کوئی کیسی بھی سیچیوشن ہر سیچیوشن میں یہ چلتی ہے جیسے ابھی دیکھیں تو لوگ ڈاؤن میں سب سے یادہ نیٹ ورک مارکیٹنگ چل رہی ہے اور اس میں کسی کا کوئی بھی بھٹا نہیں ہوا ہے سبھی لوگ فائدے میں ہیں آج ہم نے جانا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا اتحاص نیچ ویڈیو میں دیکھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدے خاندہ بات تینکیو